علم کا مجھ کو شعط عطا کر خدا علم نافع ملے ازبائِ علامہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اے کرام آج ایک اور کتاب کا تعرف آپ کو پیش کرنا ہے کتاب بڑی زبردست ہے پڑھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا روح انشاءاللہ منور ہوگی اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال اصل کتاب عربی میں ہے رائٹر ہیں علامہ شرف الدین دمیاتی رحمت اللہ اور یہ سات سو سے زیادہ سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا انتقال ہوا چھ سو تیرہ ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور سات سو پانچ ہجری میں آپ کا وسال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً سات سو سے زیادہ سال ہو چکے ان کے دنیا میں تشریف لائے ہوئے اور یہ اتنی صدیوں پرانی کتاب لیکن آج بھی اس کی برکتیں عام ہیں جناب اس کتاب کا جو موضوع ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جنت میں لے جانے والے اعمال ان اعمال کا تذکرہ ہے کہ جس پر اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے ہر نیک کام پر اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے ثواب عطا فرماتا ہے عجر عطا فرماتا ہے لیکن جب ہمیں معلوم ہو کہ اس خاص نیک کام پر اللہ پاک اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا تو بندے کی رغبت بڑھ جاتی ہے دو وجوہات ہوتی ہیں نیک کام نہ کرنے کی ایک وجہ تو سستی ہوتی ہے کاہلی ہوتی ہے اس نیک کام کرنے میں عبادت کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ بندہ اٹھانا نہیں چاہ رہا ہوتا ایک تو یہ وجہ ہوتی اس کو دور کرنا چاہیے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت ہمیں ان عامال کے ثواب کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس عمل کے اندر اللہ پاک نے اتنا زیادہ عجر رکھا ہے جب معلوم ہو جائے تو بندے کی رغبت بڑھ جاتی ہے ناظرین یہ جو رائٹر ہیں جنت میں لے جانے والے عامال کتاب جن کے عربی کتاب کا ترجمہ ہے زبردست محدیس تھے اور انہوں نے اپنا عمر کا زیادہ حصہ دمشق میں گزارا یا قاہرہ میں گزارا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بیسیوں اساتذہ سے علم حاصل کیا بڑے بڑے اپنے زمانے کے علماء کرام سے آپ نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ علماء کے درمیان آپ کو بڑا نمائم مقام حاصل تھا ابتدا میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ فکح شافعی کی طرف راغب تھے لیکن آپ کے اساتذہ نے آپ کو علم حدیث کی طرف راغب کیا پھر آپ نے علم حدیث میں وہ کارنامہ انجام دیئے کہ علامہ تاجدین سبقی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بزرگ اور زبردست اللہ پاک کے برگزیدہ بندے اپنی کتاب میں علامہ شرف الدین دمیاتی رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر کرتے ہیں اور اکابر بزرگوں کے درمیان آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں یہ جو آپ نے کتاب تحریر فرمائی اس کتاب میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مختلف نیک عامال سے متعلق دو ہزار سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں پیارے آقا بدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نیک عامال کا سواب بیان فرمایا ہے اور ان احادیث کے اندر کئی احادیث وہ ہیں جنہیں حدیث قدسی کا درجہ حاصل ہے یعنی کہ فرمان تو رب عز و جل کا ہے لیکن زبان پیارے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آپ زبردست چونکہ محدث تھے تو احادیث کو جب آپ نے جمع کیا تو ان کی جانچ پڑتال کرنے میں بڑی ارکریزی سے آپ نے کام لیا ہے اور ان احادیث کو جمع کیا ہے جو کہ آثنٹک ہیں اسلامی کے ریسرچ سینٹر نے اس پر جو کام کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اس کام کرنے میں کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مدن علماء نے محنت کی ہے لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب سے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرو یہ تو آپ سن چکے کہ اس کتاب کے اندر دو ہزار سے زیادہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف آمال کے فضائل پر مشتمل ہیں لیکن دیکھئے اس میں ڈیٹیل کتنی زبردست ہے صرف وضوع اور نماز کو اگر ہم لیں نماز ایک بنیادی عبادت ہے ایمان کے بعد مسلمان کے لیے جو سب سے پہلا سوال ہے جو کویسٹن ہے وہ نماز کے بارے میں ہے وہ بدن عبادت کے جو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں قربہ عطا کرنے میں بہت زبردست کام سر انجام دیتی ہے اس نماز سے صرف متعلق جو چپٹرز یا ابواب بندی کی گئی ہے ذرا آپ وہ سنیے وضوع کرنے میں کیا سوا ملتا ہے وضوع سے پہلے پڑی جانے والی دعا پر کیا عجر ہے وضوع کے دوران جو وظائف پڑے جاتے ہیں ان کا کیا سواب ہے ہر وقت با وضوع رہنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کتنا زبردست نیک کام ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں پھر اس کے بعد آزان کی فضیلت آزان سے بعد میں دعا پڑھنے کی فضیلت آزان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کیلئے بندہ اگر دیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے پھر نماز کی کیا فضیلت ہے نماز کے لئے مسجد جانے کی کیا فضیلت ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لئے انتظار کرنے کی کیا فضیلت ہے جی ہاں نماز جمعہ کی کیا فضیلت ہے نوافل کے کیا فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے اسی طرح سے نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی کیا برکت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے نماز پر مداومت اختیار کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اسی طرح جمعہ کے دن کے کیا فضائل ہیں نماز جنازہ کی کیا برکت ہے اسی طرح جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی خاص عامال پر جو فضائل عطا فرماتا ہے اس کے کیا فضائل ہیں اسی طرح جماعت کے فضائل مسلمانوں کے ساتھ صفے بنانے کی کیا فضیلت ہے صفوں میں جو فاصلہ رہ جاتا ہے اس کو پور کرنا اور صفوں کی جو درستی ہے اس کی کیا فضیلت ہے اقامت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اسی طرح ازان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کی کیا برکت ہے جمعہ کے دن خصوصاً سورہ کحف پڑھنا سورہ یاسین شریف پڑھنا اس کی کیا برکت ہے کیا فضیلت ہے یہ یوں سمجھئے کہ آپ کے سامنے میں نے صرف ایک دو آمال سے متعلق کچھ ڈیٹیل شیئر کیے جن کے برکتیں اور جن کے فضائل پر مشتمل احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا کیا ہے ناظرین اسلام میں عبادت میں فقط نماز ہی نہیں اس میں صدقہ بھی ہے اس میں حج بھی ہے اس میں زکاة بھی ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے آخرت کے معاملے پر غور کرنا بھی ہے اللہ پاک کو یاد کرنا بھی ہے درد پاک پڑھنا بھی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے اسی طرح سے یتین بچے کی پرورش کرنا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا اس کی بھی برکت ہے نماز کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تو نماز پڑھنا مسجد نبوی میں کیا فضیلت ہے اسی طرح مسجد الحرام میں کیا فضیلت ہے مسجد اقصہ میں کیا فضیلت ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کیا یہی طرح مسجد بنانے کی کیا برکت ہے علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے توبہ کے کیا فضائل ہیں گناہ سے بچنے کی کیا فضیلت ہے اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے کی کیا برکت اور کیا فضیلت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر جو مشقت اور ایک نفس پر جو بھاری گزرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اگر ہم ٹوٹل آمال کی بات کرنے جائیں گے تو یہ بڑی طویل لسٹ ہے اور مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی اپورچونٹی ہے کہ چونکہ وہ مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کا اس دنیا میں بھی بدل عطا فرماتا ہے اور قیامت کے روز اس کو جنت کی شکل میں جو انام و اکرام ملے گا وہ تو پھر لا جواب ہے تو ناظرین اکرام میں چاہوں گا کہ آپ کے لائبریری میں اس کتاب کا ضرور اضافہ ہو اس کتاب کے جو صفات ہیں وہ سات سو سے زیادہ صفات ہیں تقریباً سیون ہنڈڈ اینڈ فورٹی تھری پیجیز ہیں سات سو تنتالی صفات ہیں اور تقریباً سوہ آٹھ سو روپے اس کا حدیہ ہے اتنی زخیم کتاب اور اتنے مناسب حدیعے پر آپ کو میسر ہو سکتی ہے اور جب انسانی فطرت ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں کئی آتے جاتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ رغبت ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا زیادہ نفعے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں اگر ایک جگہ پر دس روپے نفع ہے دوسری جگہ پر تیس روپے نفع ہے تو ہم مشقت بھی اٹھائیں گے سفر بھی کریں گے محنت بھی کریں گے توجہ بھی کریں گے کیونکہ ہمیں اس کے اگینسٹ میں ملنے والا جو نفع ہے وہ عزیز ہوتا ہے اگر ہمیں دنیا میں کیے جانے والے اعمال پر ملنے والے رب عزوجل کے رحمت سے فضائل کا علم ہوگا تو دل میں رغبت بڑھے گی ماں باپ کا عدب لوگ نہیں کرتے بعض اوقات ماں باپ کا عدب کرنا اور ان کی خدمت کرنا اس کی فضیلت پیش نظر نہیں ہوتی اسی طرح علم کے بارے میں لوگوں کی رغبت کم ہوتی ہے کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے جی اسلام میں اگر ہم غور کرتے ہیں قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو یا تو ہمیں ترغیب ملتی ہے یا ترہیب ہے گرے کام کریں گے گناہ کریں گے تو اس پر کیا سزا ہے اس کی ترہیب ہے اور نیک عامال کرنے پر ترغیب ہے تو ترغیب پر مشتمل one of the best book آپ کہہ سکتے ہیں اردو زبان میں آپ کو اسے اچھی کتاب شاید نہ مل سکے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا اور دعوت اسلامی کے دپارٹمنٹ اسلامیک ریسرس سنٹر کے دسیوں مدنی علماء نے اس پر بڑی تندہی سے محنت کی ہے اور مہینوں کی کوشش کے بعد یہ کتاب ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچئے لیکن اس پر جو اسلامیک ریسرس سنٹر نے کام کیا ہے اس کی کچھ چیدہ چیدہ خصوصیات آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اصل کتاب چونکہ عربی میں تھی تو اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کو آسان اور سلیس کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آئیں وہاں وہاں پر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنزل ایمان اپنی بہار لٹاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا احادیث کا جہاں پر تذکرہ آیا تو وہاں پر حدیث کے اصل جو کتاب ہے اس کا ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے بعض مقامات پر ضروری وضاحت کو بریکٹس کے اندر پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس کے رائٹر جو تھے علامہ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے تو انہوں نے بعض مقامات پر حدیث کے تحت کچھ وضاحت کو ذکر کیا ہے تو لفظ وضاحت کے ساتھ اس ہیڈنگ کے ساتھ ان کی جو وضاحت تھی اس کو منعن بیان کر دیا گیا ہے بعض مقامات پر آپ کو کچھ نہ کچھ ہواشی بھی ملیں گے جہاں پر ضروری سمجھا کچھ نہ کچھ ہواشی کو بھی تحریر کیا گیا ہے اسی طرح آخص میں ماخذ و مراجع کی لسٹ سے آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کو ترتیب دینے میں اور تحریر کرنے میں کتنا زبردست احتمام کیا گیا اور اہم تک یہ کتاب پہنچانے میں لکھنے والوں نے کتنی زیادہ محنت کی ہے مکتبت المدینہ جو بھی کتاب شائع کرتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس کا حدیعہ کم سے کم رکھا جائے اور اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ اچھی ہو بہتر ہو جو فارمیشن ہے وہ زبردست ہو تو ہیڈنگز کا اضافہ اسی طرح محدثین کرام کے جہاں پر نام کا ذکر کیا گیا ہے تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ اکثر مقامات پر محدثین کے نام پر اعراب بھی لگا دیئے گئے کیونکہ بہت مقامات پر پڑھنے والے غلط نام پڑھتے ہیں جیسے کہ آئین میم را اور واؤ لکھا ہوتا ہے تو لوگ اس کو عمروں پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ جب واؤ لکھا جائے لفظ عمر کے ساتھ واؤ بھی ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی انہوں اسی طرح اور بھی مقامات پر عمر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن لوگ اس کو عمروں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اور کئی ایسے نام ہوتے ہیں جن پر اعراب نہیں ہوتے تو لوگ مسٹیک کرتے ہیں تو اس کتاب کے اندر محدثین کرام کے ناموں پر اعراب لگانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے اکثر مقامات پر تو ان تمام خوبیوں سے مزین یہ ایک زبردست کتاب ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے لائبریری میں اس کتاب کا بھی اضافہ ہو آپ کے لائبریری کی شان اور شوکت میں یقیناً اضافے کا باعث ہوگا مکتبت المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں چاہیں تو فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اور اگر مقصود شہروں میں جہاں پر سرویسیز ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ گھر بیٹھے بھی اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں مطالعہ کی قصرت کا شوق عطا فرمائے علمدین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور اس کتاب کو پڑھ کے جو نیکہ عمال کا ذکر خیر کیا گیا ان پر عمل کرنے کی اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب آخرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم علم کا مجھ کو شعر کر عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علامہ علم نافع ملے از پائے علامہ